اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اچھی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے والے ہیں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے دعائیں حاجتیں مرادیں قبول ہوتی ہیں پیارے دوستو یہ دعا ایک اسم آزم ہے جو کی قرآن پاک کی بہترین سورہ سورہ تحا کی آیت نمبر 111 ہے اسے آپ لوگ پیارے دوستو قرآن پاک میں 16 پارے میں سورہ تحا میں دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو میری آپ سبھی لوگوں سے تمام لوگوں سے دل سے وزارش ہے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں جسے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سباب کے مستحق بن سکیں پیارے دوستو یہ ایک اسم آزم کا بظیفہ ہے اور آج تک اس دعا کو جس نے بھی پڑھا ہے اس کی حاجتیں قبول ہوئی ہیں اس نے جو بھی کچھ مانگا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اسے عطا کیا ہے اس اسم آزم کے پڑھنے والے کو اللہ نے ہر دولت سے مالا مال کیا ہے اسم آزم سے مراد اللہ کے وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تبارک وطالعہ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے جو شخص بھی اسم آزم کا بظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اسم آزم کے پڑھنے والے کو اللہ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے اسم آزم کے صدقے ہر دعا قبول ہوتی ہے تو پیارے دوستو جو شخص بھی یہ چاہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے تو وہ اس سے دعا کا وظیفہ پڑھا کرے پیارے دوستو آئیے اب آپ لوگ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلی بات آپ لوگ کو اس وظیفے کو پاک صاف ہو کر کرنا ہے دوسری بات بابضوحی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وظیفہ شروع کرنے کے لیے پیارے دوستو آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیں درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو بہتر لگے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پیارے دوستو اس آیت کو آپ لوگ صرف ایک مرتبہ پڑھیں آیت اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ایک مرتبہ اور پیارے دوستو اس کو دیکھئے اور سنئے وَآنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ پیارے دوستو یہ سورہ تحا کی آیت نمبر 111 ہے جو کی پارہ نمبر 16 میں موجود ہے اس آیت کو پیارے دوستو آپ لوگ صرف ایک بار پڑھ لیں اس آیت کا ترجمہ بھی آپ لوگ سن لیجئے اور تمام چہرے اسی کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے پیارے دوستو آپ لوگ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ اب آپ کا وظیفہ پورا مکمل ہوا آپ لوگ اس آیت کو ہر دن صرف ایک بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی ہر ایک حاجت ہر ایک دعا ہر ایک مراد پوری ہوگی اور آپ لوگ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے پیارے دوستو یہ اسم آزم کا خاص وظیفہ تھا تو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارشیں اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ